نماز تراویی اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں ختمِ قرآن بھی کیا جا سکتا ہے ختمِ قرآن فرض نہیں ہے آپ دوسری صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ختمِ قرآن بڑی بہتر اور بڑی عظیم چیز ہے میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ جو تراوی کی نماز ہے جی بڑی برکت والی چیز ہے میں ایک خاص پوائنٹ بیان کرنا چاہوں گا لوگوں کی طرف اس طرف توجہ و کم ہے وہ یہ پوائنٹ ہے ناظرین و ناظرات میری خصوصی طور پر گزارش یہ ہے کہ آپ کو روزے کی فیضیلت بیان کرتے ہیں آپ کیا بولتے ہیں کہ جی سندے گئی آپ علماء اکرام سے کہ رمضان المبارک میں ایک نفل جو ہے عام دنوں میں جو نفل پڑھ رہے ہیں رمضان المبارک کی نفلی عبادت عام دنوں کے فرضوں پرابر ہو جاتی ہے تو آپ سوچو رمضان میں جو روزانہ آپ بیس تراوی پڑھ رہے ہیں گوئے آپ بیس فرض ادا کر رہے ہیں نفل نماز ہے نا ہے سنت مصطفیٰ لیکن آپ سوچو نا کہ اس کی فضیلت کہاں ہے کہ حضور نے فرمایا جو رمضان المبارک میں نفل پڑھے گا وہ فرض کے براہ پڑھ جائے گا تو گوئے آپ بیس فرض ادا کر رہے ہیں روزانہ کے اب اگر تیس دن کے روزے وہ تو گوئے چھ سو رکاتیں آپ نے فرض ادا کر دیئے اور وہ تو گوئے آپ کی زندگی میں بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام نازل ہو رہا ہے پلیز اس میں میں تو سب سے درخواست کروں گا عورتیں گھروں میں پڑھیں اور مرد حضران مسجدوں میں پڑھیں جہاں کہیں پڑھیں ٹریفک میں ہیں کئی بزاروں میں ہیں مارکیٹس میں ہیں کئی مصروفیت میں ہیں تو ضرور ہی نہیں ہے لیکن آپ جہاں بھی ہو وہاں پڑھو ضرور تراغیت میں سہری کی ٹیم اٹھ جاؤ ذرا پہلے اٹھ کر پہلے تراوی پڑھ لو موسیقی